موسیقی اعوذ باللہ بن شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و ذرات نولیج فیکٹری میں خوشحام دید ناظرین اکرام لفظ تعلیم عربی لفظ علم سے نکلا ہے علم کے معنی ہے جاننا یا آگاہی حاصل کرنا اور لفظ ایڈوکیشن لاتینی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے نشن ما پانا تربیت پانا یا پرورش کرنا تعلیم کی اہمیت کا اندازہ آپ یوں لگا سکتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی ہی یہ نازل ہوئی اقرام بسم ربک اللہ خلق یعنی پڑھئے اپنے پروردکار کے نام سے جس نے سب کو پیدا کیا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ دعا بھی سکھائی گئی رب زدنی علمہ یعنی اللہ میرے علم میں اضافہ فرما حضرت انصر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص علم کی طلب میں نکلا وہ گویا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا ہے یہاں تک کہ وہ اپنے وطن واپس نہ لوٹے خواتین و حضرات ہم دو طرح کا علم حاصل کرتے ہیں ایک دینی اور دوسرا دنیاوی یہ دنیا ایک امتحان ہے جس کا نتیجہ آخرت کے دن ملے گا جبکہ دنیاوی امتحان کا نتیجہ دنیا ہی میں مل جاتا ہے ناظرین پاکستان سمیت بھارت میں بچوں کے سالانہ بورڈ کے امتحانات میں طالب علموں کے پاس ہونے کے لیے کم از کم تیتیس نمبر درکار ہوتے ہیں ناظرین کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ یہ صرف تیتیس فیصد نمبر ہی کیوں ہوتے ہیں بتیس یا چونتیس کیوں نہیں ہوتے آخر اس کی کیا وجہ ہے اس ٹوپک پر بات کرتے ہیں لیکن پہلے نئے آنے والے تمام ساتھیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں اس طرح آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن ملتا رہے گا خواتین حضرات امتحانی پرچوں میں ان پاسنگ مارکس کا آغاز بہت پرانا ہے 1857 کی جنگ آزادی کے بعد ہندوستان میں 1858 میں پہلا میٹرک کا انتحان ہوا تو انگریز کو اس چیز کی ضرورت محسوس ہوئی کہ طالب علموں کو کتنے نمبروں پر پاس کیا جائے اس مقصد کے لیے انگریز سرکار نے باقیدہ طور پر برطانوی حکومت کو خط لکھا اور خط کے جواب میں یہ کہا گیا چونکہ برطانیہ میں تو پاسنگ مارکس 65% ہے اور برے صغیر اس کی برابری نہیں کر سکتا وہاں کے لوگ عادی اقل کے مالک ہیں اس لیے یہاں کے طالب علموں کو پاس ہونے کے لیے ساڑھے بتیس نمبر دیے جائیں ناظرین یہاں پر میں ایک وضاحت کرنا ضروری سمجھوں گا کہ یہ انگریز سرکار کی ایک سوچ تھی کہ یہاں کے طالب علم بہت کمزور ہیں اور برطانوی سٹوڈنٹس کا مقابلہ نہیں کر سکتے حالانکہ ایسی بات نہیں ہے ہم کسی بھی میدان میں ان سے پیچھے نہیں ہیں تو ناظرین 1858 سے لے کر 1861 تک ساڑھے بتیس نمبر اور اس کے بعد کلکولیشن کو آسان بنانے کے لیے 33 فیصد نمبر کر دیے گئے جو کہ بدقسمتی سے آج تک چلے آ رہے ہیں پریشانی کی بات یہ ہے کہ ایک پرچے میں کل سو مارکس ہوتے ہیں اور ایک پورا سال طالب علموں نے اس مضمون کو پڑھنا ہوتا ہے اور سال کے بعد جب انہیں امتحانی پرچہ دیا جاتا ہے تو اس میں سات سے نو سوال دیا جاتے ہیں جن میں سے پانچ سوال حل کرنے ہوتے ہیں یہ ہمارے سسٹم کی ایک بڑی ناکامی ہے کہ 33 فیصد کے ساتھ طالب علموں کو پاسنگ مارکس کی سوچ تک محدود کر دیا گیا ہے ناظرین اگر ہمیں برطانیہ کی اس سوچ کو غلط ثابت کرنا ہے کہ برسغیل کبھی بھی برطانیہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا تو دیگر کئی معاملات کے ساتھ ساتھ ہمیں ہمارے ایڈوکیشن سسٹم کے بارے میں سیریسلی سوچنا ہوگا ناظرین ایک نئی ویڈیو کے ساتھ بارہ حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے گا اپنا دوستوں رشتہ داروں گردنوا کے تمام لوگوں کا بہت خیار رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی